بہت بہت وہ اس طرح سے ہے کہ جب میرے ہاں کوئی خیال کوئی نسب و لین کوئی پراجیکٹ کوئی سپیرچول کوئی واردات کوئی تجربہ کوئش ہے جب میرے ہاں آتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کی تصویر میرا امیجینیشن جو ہے اس کی تصویر کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میں اس کو پینٹ کروں لیکن اگر کسی وجہ سے وہ میں پینٹ نہیں کر پا رہا مثلا مجھے کچھ اجنبیت ہے کسی جگہ پہ سفر میں ہوں یہ ہے وہ ہے ٹیمپریری طور پر اپنے سٹوڈی سے دور ہوں یا یہ ہے وہ ہے کچھ ہے تو پھر میں اس کو شیر میں بھی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں وہ نمبر دو میرا ایک پڑاؤ ہے لیکن میں اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں کمی مشاہروں کا دیوانہ ہوں جیسے میں آئی تھی تو آپ یہ پیچر پینٹ کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہاں پہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہاں ہاں دیکھئے اس میں یہ ہے کہ یہ جو پورٹریٹ ہے جو شکل میں نے بنائی ہے یہ حضرت سلطان باہو ہے اچھا اچھا ان کے زمانے میں بھی کیمرہ نہیں تھا تو یہ سنی سنائی ہے ان کے ابا اجداد ان کے بورا ساتھ سے کہ ان کی داڑی ایسے تھی وہ سر پر ٹوپی ایسی رکھتے تھے کچھ یعنی کہ اس کی وہ ہمارے خاندان کے کہتے ہیں کہ فلا ان کے بتیجے میں کوئی شکل ہے یا ان کے بھائی میں کوئی شکل ہے تو اس طرح اندازہ کر کے تو وہ آرٹسٹوں نے یہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ مجھ سے بھی انہوں نے ایک زمانے میں اس میں کیا تو یہ خیالی ہے لیکن وہ خیالی جو ہے وہی اب تقریباً اصلی بھی یا اس کی شباہت یا اسی کو اب رہنما منا کے لوگ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہوں الف اللہ چمیدی بھولی بھوٹی مرشد من میرے چلائی ہو نفی اسپادتہ پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بھوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پہ آئی ہو اب ان کی یہ شاعری بھی کوئی کہے گا جہاں پھلن پہ آئی ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے مرشد من وچ لائی ہو کئی میرے بھی اس میں لگا دیتے ہیں مرشد من میرے وچ لگائی ہو اب چمبا جو ہے وہ کئی پودوں کا نام چمبا چمبیلی یہ وہ گنتے ہیں میں نے اس کو نہیں ڈھونڈایا اس کو میں اس طرح سیالسٹ لیکن میں نے ایک اندر اس کے درمیان سینے کے جہاں ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں میں نے ایک پھول کھلتا ہوا دکھایا ہے دوست کے پتے بھی دکھائے ہیں اور اس کی خوشبو سے وہ کہتا ہے نا اندر بھوٹی مشک مچایا ہے اب جو اندر بھوٹی تو چلو بھوٹی کی کوئی شکل ہوتی ہے وہ مشک کی کیا شکل ہے نا اور پھر وہ مشک مچایا یعنی یہ انتہا ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ او جی او جی کیا انہیں پانبر مچا دیتا ہے کیا انہیں خوشبو مچا دیتی ہے یعنی مچانا لفظ جو ہے کہ اس نے میرے اندر کو اس طرح ایک نئے تجربے سے گزارا ہے نئی واردات میرے اندر اس بھوٹی کی خوشبو رنگ اور اس کے کھلنے سے جو آئی ہے تو وہ وہ جو ہے وہ بیان کرنا انہوں نے بیان کی ہے لیکن عام آرٹسٹ یا عام آدمی جس نے سلطان باؤ کو پڑا ہی نہیں ہے اب اس میں آپ نے ہوں کا جو باؤ ہے وہ سورج کے اندر بنایا ہے وہ ہوں جو ہے یہ اگر ہوں ہم نہ بھی اگر رکھیں تو وزن کے حساب سے فرق نہیں پڑتا اے تن رب سچے دا حجرہ اندر پا فقیرہ چاہتی ایسا تک وزن ٹھیک ہے لیکن ہوں وہ ہر کے بعد ہوں لگاتے ہیں ہوں سے اصل میں ان کے جو ایک ان کے تن من میں جو واردات نے اس تجربے نے جو کچھ تبدیلی لائی ہے وہ اور دوسرا تن من سے باہر ان کی جو فکریات ہے روحانیات ہے جہاں سے انہوں نے لیا ہے بہت کچھ اس نے اس کو کتنا ان کے لیے قابل فہم بنایا ہے ان کی اس تک وہ جو قیفیت ایک روحانی ہوتی ہے لیکن جب وہ کہتا ہوں کیا ضرورت ہے کہ کہیں ہوں جب وہ لیکن وہ ہم دیکھتا ہے کہ وہ ہوں سے ایک ہمارے سامنے اس لفظ کا ایک مانائی سوتی طور پر بھی ایک اور ہو جاتا ہوں تو میں نے وہ جو ہو ہے وہ اوپر میں نے دیا اب یہاں پہ بھی آپ نے ان کی شاعری کو بھی ایکسپلین کیا ہے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہو ہے یہ معافہ اوپر دیکھیں آپ غور سے یہ بھی نامکمل ہے نا اس ہو کے اندر اوپر علف لام میم اب علف لام میم سے کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے قرآن پاک ایکسیکٹلی حروف مقتیات قرآن پاک اور یہ اور یہ جو علف لام میم ہے یہ مقتیات میں بھی شاید سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کئی آیات صورتوں میں یہ شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں یہ ہو جو ہے بے لاخر یہ اللہ پاک سے کہ قریب ان کی رسائی کہیں ادھر بھی اس کو جا کے چھیڑ رہی ہے اس کو مل رہی ہے لیکن ان کا جو تن میں اب تن من میرا کسی نے پڑا ہو تو اس کو پتا ہوا نا کہ کی کہنے نے تن من کیسا اپنا بیان کر دے یہ جو میں نے بنایا ہے یوں 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 کر کے آہر میں نے کیوں یوں بنایا ہے وہ کہتے ہیں تن من میرا پرزے پرزے جون درزی دیاں نیرہ ہوں مائی گارڈ کہ یہ میرا تن یعنی باہر کا اور جو اندر کا یہ میرا جو وجود ہے یہ نیرے ہی نیرہ ہیں جیساں درزی دیاں لی رہا ہوں آپ دیکھیں کہ جس میں انتہا تک میں جا رہا ہوں کہ جس آدمی نے پڑا ہی نہیں ہے سلدان باہو کو یا جسے وہ آٹ ہی نہیں آتا ہے جس میں آٹ میں اس کو وہ بات پیدا کرنی نہیں آتی وہ کیا کرے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تانما لی رہا ہی لی رہا ہے یہ نہیں کہا جو درزی دیاں لی رہا ہوں آم لی رہا آپ کپڑے کو یوں پھاریں گے تو لی رہا تو یہ بھی ہے کپڑے کو آپ یوں پکھیں گے درزی کیے درزی نے کٹا ہے اس کو ہاں یہ جو لی رہا آپ بنائیں گے وہ دھاگے واگے اس کے یہ وہ ایون قسم کی اس کی کٹائی شکل نہیں آئے گی درزی کینچی سے اس کو کر کے یوں یوں کر کے اس کو بناتا ہے جہاں سبھی لی رہے اس کی جو اس کے پاس جو فاظل پڑی ہوتی ہیں تو وہ میں نے وہ لی رہے دی ہیں جو درزی جو وہ کہہ رہا ہے جو درزی دیاں لی رہا ہوں کہ لی رہوں کی بھی اس کے ہاں سلطان باہو کے ہاں اس نے شکل بتاتی ہے نہیں لی رہا میں سے دیکھنا کہ یہ آپ کے پاس ایک کپڑا پڑا میں اس کو یوں کر کے پھاڑوں گا تو وہ لیر یوں نہیں آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی